اسلام علیکم اروان کیسے آپ سبھی لوگ امید آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ابھی ہے صبح کا ٹائم اور صبح صبح ہی جیسے ہم لوگوں کو ہوتا ہے کچن میں آجاؤ اور کھانے کی پرپیریشن کر لو تو میرا بھی ایسے ہی ہے کہ صبح ہی میں سب سے پہلے کھانا ہی پرپیر کرتی ہوں اس کے بعد باقی سارے کام کرتی ہوں کیونکہ کھانا اگر بناوا ہو تو ایک ٹینشن نہیں ہوتی اگر جب جس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھا لیتا ہے تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں یخنی چکن کی یخنی بنا رہی ہوں اسپیشلی ریان کے لیے ایک تو ویدر بہت تھنڈا ہو گیا ہمارے ہاں پر اور دوسرا یہ کہ وہ چکن کہہ رہا تھا اس نے کھانا ہے اور ایگ وغیرہ وہ کچھ کھاتا نہیں ہے تو میں نے کہا اس کو اس وام میں بنا دیتی ہوں جس سے کہ وہ ذرا وام ہوگا اور اس کے لیے یہ اچھا ہوگا تو اس وجہ سے میں اس کے لیے یہ بنا رہی ہوں اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اس کو اچھا بھی لگے گا اور ہمارے گھر میں یخنی جیسے بنتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہوں ہم لوگ اس میں ویسے ادرک بھی ڈلتی ہے لیکن میں نے میرے پس تھی نہیں تو میں نے نہیں ڈالی سارے جتے بھی کھڑے مسائلیں ہوں سارے ڈال کر پیاز لہسن زیادہ سی کوانٹرٹی میں ڈال کر میں ویسے ایک ٹاماٹر بھی ڈالتی ہوں اور یہ ہمارے گھر میں امی وغیرہ تو نہیں ڈالتے لیکن میں ڈالتی ہوں اور اس کے بعد نمک کالی مرچ اور ہلدی ڈال کر اس کو بس پریشے کو کرمیں جس ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے گوشت کے حساب سے تو میں نے پچیس منٹ لگوایا تھے اور اس کے بعد ڈرین کر لیں تو بس یخنی ریڈی بہت مزیکی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے سو یہاں پر میں نے ککر کو بند کر دیا ہے اور بس یخنی میری ریڈی ہو گئی تھی تو اب میں یہاں پر بنا رہی ہوں ڈالتوری سو ڈالتوری کے لیے بس میں مسالہ جو ہے اس کو بھونوں گی اور اس کے بعد اس میں اپنے جو بھی ریگولر ہم لوگوں کے سپائسز ہوتے ہیں میں کھانا آج کل بہت ہی زیادہ کم سپائسز میں بنا رہی ہوں کم اس میں نمک بھی رکھنی ہوں بیکوز نمک جو ہے وہ آپ کی باڈی کو انفلمیٹ کرتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نمک کم سے کم ہم لوگ کھائیں اور ایک دفعہ جب آپ کم کھانا شروع کر دو تو آٹومیٹکلی آپ کو عادت ہو جاتی ہے شروع شروع میں ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کھا رہے ہیں لیکن جب کم کھائیں گے تو اوٹ بہت عادت ہو جائے گی تو پھر کم ہی کھایا جائے گا زیادہ نہیں کھایا جائے گا جو کہ صحت کے لئے اچھا بھی نہیں ہے موزم سب سے زیادہ نمک جو ہے انٹیک کرتی ہیں ہم سب میں سے لیکن انہوں نے ہی سب سے زیادہ کم کر دیا بیکوز جیسے میں نے بتایا کہ نمک اچھا نہیں ہے تو یہاں پر بس میں نے ہلکا سا مسالہ بھون لی ہے اور اس کے بعد اس میں یہ میں نے توری ڈال دی ہے اب بس توری کو تھوڑا سا بھون کر اس میں ڈال دوں گی میں ڈال اور ڈال کو زیادہ فرائی نہیں کروں گی بیکوز اگر زیادہ فرائی کرو تو ہارڈ ہو جاتی ہے سو اس کو بس ہلکا سا ہلکے ہاتھوں سے اس کو ایسے ایک منٹ تک کریں گے بھونیں گے مسالے میں اور اس کے بعد پھر بس اس کو بھی ککر میں بند کر کے پندرہ سے بیس منٹ لگوا لوں گی ویسے دال میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی تو وہ جلدی ہو جاتی ہے اگر آپ کی بھیگوی نہیں ہے تو پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو کھانا جو ہے وہ ایزیلی بن کے ریڈی ہو جائے گا مومینہ کیوں ناراض ہو رہے ہو آپ بیٹا کیا مسئلہ ہے ریڈی بریکفرسٹ نہیں کروا رہے آپ کو ساتھ چلو میں کروا ہوں پھر میں کروا دوں آؤ میرا بیٹا آجو آؤ چلو یہ کیا کیا ہے اس کو وہ بار بار ناراض ہو کے واپس جا رہی ہے یہ مومینہ صاحب ناراض ہو گئی ہے اب کیا پھر ڈیڈی نے تو کہا بھی کچھ نہیں آپ کو مومینہ نہیں بات کرنی ہاں کسی نہیں کرنی بات سونا بات بھی نہیں کرنی ہم سے آؤ میں بریکفرسٹ کروا دوں سونا آپ کو آؤ ڈیڈی نہیں دے رہے آؤ میں ڈیڈی سے کہتی ہوں دے دیتے ہیں آؤ آؤ میرا بیٹا آؤ آؤ چلو 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 او 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 کیا ہو گیس ہونا چلو چلو آؤ بھئی کیا مسئلہ ہے سلا کرو پہلے دونوں سلا کر لو ڈیڈی کے ساتھ کیوں ڈیڈی پکی وکی نراز ہوگی ہے تمہارے ساتھ کیوں نہیں سلا کرنی ڈیڈی کے ساتھ گڈو ڈیڈی نے کیا کیا ہے کیوں نہیں بات کر رہی ہیں جو ڈیڈی کیا رہی ہے لے لو تو لفٹ کیوں نہیں گرہا رہے اس کو دیکھو اب بھائی ہے ایسے لگا کر دوں یہ اس کی چاہیے یہ ٹھنڈی ہے نا اس میں ڈال کر دوں یہ چاہیے تھا اس کو اتنی سی بات تھی اس نے ہودھ پکڑ کے کھانا ہے ہودھ کھانا ہے اس نے ہیپی بسم اللہ پڑی ہے پہلے بسم اللہ پڑو دعا مانگو دعا مانگو بسم اللہ و برکات اللہی بسم اللہ اول و آخر لاؤ میں لگا کر دوں سو ڈو تھرٹی ہو گئے ہیں اور اب آکے میرا سارا کام فینش ہوا ہے کلیننگ بھی سب میں نے کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریان آگیا اس کے کپڑے بھی میں نے چینج کر دی ہیں سو ابھی بس ہم لوگ کھانا کھائیں گے ریان بیٹا کدھر ہو آجو میرا سونا آجو کھانا کھائیں کیا کر رہے ہو چلو آو کھانا کھائیں پھر موظم کو میں نے فون کیا وہ کہہ رہے ہیں میں بس ابھی آ رہا ہوں سو میں نے کہا کھانے کی فائنل لک میں نے آپ لوگوں کو نہیں دکھائی یہاں پہ ہے وہی یقنی جو میں نے بنا کر رکھی اور بہت مزے کی یقنی بنی ہے اور میں کاموں میں مصروف تھی آج ایک حرکت ہو گئی ہے کہ چاول میرے نیچے سے جل گئے ہیں بٹ کوئی بات نہیں پھر ہو جاتا ہے جب بہت سارے کاموں تو ایسے ہو جاتا ہے سو یہ ہے دالتوری کی مطلب دالتوری ہی کہیں گے اس کو کیا کہیں سبزی کہیں نہیں دال یہ سو یہ میری دالتوری کی دال ریڈی ہے سو ابھی بس میں کھانا سرف کروں گی سب کو ساتھ میں میں نے سیلڈ بھی بنا لی ہے سو سیلڈ لیں گے بہت تیز بوک لگی ہوئی ہے بٹا بیٹھو آپ ادھر سو نا میاں امہ بک اوکے اوپر بیٹھو ٹیبل پہ میں کھانا لگا ہوں ڈیڈی بھی آ رہے ہیں پھر کھانا کھائیں چلو میں ابھی بس سب کو کھانا دوں گی یہاں پر ہے جی شام کا ٹائم اور اب میں جا رہی ہوں امی کے گھر ایکچولی بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ گھر میں تنگ کر رہے تھے سو سب کچھ ریڈی تو تھا ہی کھانا بھی ریڈی تھا کلیننگ بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا تو محظم کہنے لگے آؤ ان کو مطلب امی کی طرف لے جاتی ہیں اور جا کر تھوڑا سا چکر لگوا لیتے ہیں مامو اور حالہ کے ساتھ کھیل لیں گے تھوڑا فریش ہو جائیں گے تو میں نے کہا چلو ٹھیک اب گھر میں بینوں نے تنگی کرنا ہو تو جا کے شاید تھوڑے سے بہتر ہو جائیں تو بس ہم لوگ کو ادھر ہی جا رہے ہیں موسیقی 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 مسٹر ریانی وہ یہاں پر اپنے نانا بیو کو سٹڈی کروا رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے بولو نہیں سارے چپ کر کے بیٹھو میں سٹڈی کروا رہا ہوں تو اتنا کیوت لگ رہا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو میں یہی پینٹ کرتی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ